بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو میرے چینل مہران ایڈوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ایس ایس ٹی پریپیشن کے حوالے سے جو ہم نے سیریز چلائی تھی سبجیکٹ وائز اس میں آج میں آپ کے پاس لائیا ہوں آپ کے سامنے لائیا ہوں پاک سٹیڈی کے ایم سی کیوز وہ جو دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو رکے سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنس کریں تاکہ میں اور بھی زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی نالج والی ویڈیوز آپ تک پہنچا ہوں تینکیو اچھا دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں ہمارے جو سلیبس کا سندھ پبلیس سرویس کمیشن نے ہمارا سلیبس روائز کیا ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو ہمارے پاس پہلے سلیبس تھا تو اس میں سیوکس بھی آتا تھا اب سیوک اور اسلامیات آپشنل ہو گئے اردو اور سندھی آپشنل ہو گئے یعنی جو چاہے وہ کرے جو اسلامیات کرنا چاہے وہ اسلامیات کرے جو سیوک کرنا چاہے وہ سیوک کرے اور جو اردو کرے جو سندھی کرنا چاہتا ہے وہ سندھی کرے تو یہ اچھی خبر ہے ہمارے لئے تو اس کا مطلب ہمیں سیوکس کی تیاری نہیں کرنی پڑے گی صرف جو اسلامیات کی تیاری کرنے پڑے گی تو اسلامیات میں زیادہ سے زیادہ آپ فوکس کرے سیوکس کو اگنور کرے سیوکس کی اس کو کنٹینو کر سکتا ہے ٹھیک ہے باقی سندھی والے تو سندھی کریں گے اردو آرے اور اردو کریں گے یہ اچھی بات ہے انہوں نے جو ہے ریوائز کیا سلیبس کو بہت اچھی بات ہے تو چلو اب ہم چلتے پاکستان اسٹڈی کے ایم سی کیوز کی طرف دوستو ویڈیو کو اندر دیکھنا انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گی تینکیو کوشن نمبر ون ہے وین حاجی شریعت اللہ لیفٹ فریدپور فار مکہ حاجی شریعت اللہ نے فریدپور کب چھوڑا مکہ کے لیے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے نائے سیونٹین نائنٹی نائن سیونٹین نائنٹی نائن میں حاجی شریعت اللہ نے مکہ چھوڑا تھا فریدپور چھوڑا تھا مکہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے اس کے سید احمد شہید کس چیز کا فاؤنڈر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بی مجاہدین مومنٹ اس کے بعد ہے اچھا دوستو کچھ نہیں بتھرئیے پارٹیشن آف بنگال کس نے اناونس کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا لارڈ گزن اچھا اس کے ساتھ کچھ ایکسٹر نولیج میں شیئر کرتا چلوں گا کہ پارٹیشن آف بنگال کب اناؤنس ہوا تھا نائنٹین ہنڈے فائیو کو اور یہ کینسل اینیویل کب ہوا تھا یہ ہوا تھا نائنٹین ہنڈے لیون کو نائنٹین ہنڈے لیون کو یہ کینسل ہو گئے تھا نائنٹین ہنڈے فائیو کو اناؤنس ہوا تھا 1911 کو یہ ختم ہو گئے تھا رد ہو گئے تھا یہ تھا پارٹی شاہ بھگا اس کے بعد آگے چلتے کوشیر نمبر فور ہے کو ان ہیز پریزیڈنٹ پریزیڈنٹل ایڈریس سٹریز دے نیڈ فار ای پولیٹیکل پلیٹ فارم فار دے مسلم کس نے جو اپنے پریزیڈنٹل ایڈریس میں کہا تھا کہ پاکستان مسلم کو کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے وہ کون تھا جس نے ایسا بولا تھا اپنے پریزیڈنٹل ایڈریس میں جس نے بولا تھا کہ مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے اپنی آزادی کے لئے اپنی ضرورتوں کے لئے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی نوہ وکار الملک نوہ وکار الملک نے ایسا بولا تھا اپنے ایڈریس میں کہ مسلمانوں کو جو ہے پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے اپنے لیے اس کے بعد کوششن نمبر فائیو ہے ہو پریزنٹیڈ ریزولیشن فار در فارمیشن مسلم لیگ ہو پریزنٹیڈ ریزولیشن فار در فارمیشن آف مسلم لیگ مسلم لیگ فارمیشن کے لیے کس نے جو ہے ریزولیشن ٹھہرہ پاس کیا تھا تو دوستو اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ کوششن جو ہے ہمارے ایسٹسٹی کے پیپر میں آ چکا ہے ٹھیکن تو یہ سیم کوششن میں نے بک سے نکالا ہے تو میں نے سوچا یہ لکھ لوں آپ تو آپ کو ریوائز ہو جائے گا تو اس کا صحیح جواب ہوگا نواب سلیم اللہ خان نے جو ہے پریزنٹیڈ ریزولیشن کیا تھا فارمیشن آف مسلم لیگ کے لیے اچھا اس کے ساتھ ایکسٹر نالج کہ مسلم لیگ کب بنی تھی نائنٹین ہنڈیڈ سکس کو ڈیر تھی تھرٹی ڈیسومبر آئی تنگ تھرٹی ڈیسومبر اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے تھرٹی ڈیسومبر نائنٹین ہنڈیڈ سکس کو کہاں پہ بنی تھی بنگلہ دیش کے شہر ڈاکا میں کہاں پہ بنگلہ دیش کے شہر ڈاکا میں ٹھیک ہے اور مسلم لیگ کا جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھا وہ میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیو میں بتا ہے اب بھی بتا دے رہا ہوں کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھا سر آگا خان سر آگا خان مسلم لیگ کا فرسٹ پریزیڈنٹ تھا اس کے بعد قائدہ زم مسلم لیگ نے قائدہ زم نے مسلم لیگ جوائنٹ کی تھی نائنٹین ہنڈے تھرٹین کو نائنٹین ہنڈے تھرٹی کو قائدہ زم اچھا میں بتاتا چلوں یہ صرف ایس ایسٹی کے حوالے سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں یہ پاکستان اسٹیڈی کے ایم سی کیوز اور بھی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان میں بھی آ سکتے تو وہ دوست جو اگر کسی ٹیسٹ میں کسی نے اپلائے کیا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے بعد کوشن نمبر سکس ہے ویڈیو در فرسٹ سنٹرل آفیس فار مسلم لیگ واس سیٹ اپ اچھا مسلم لیگ کے حوالے سے یہ دوسرا کوشن بھی آ گیا کہ مسلم لیگ کی فرسٹ سنٹرل آفیس کہاں پہ سیٹ اپ ہوئی تھی آپشن ہے اے کانپور بی شرنپور سی علیگر ڈی لاہور تو اس کا صحیح جواب ہوگا علیگر مسلم لیگ کی فرس سنٹرل آفیس جو سیٹ اپ ہوئی تھی وہ علیگر میں ہوئی تھی اس کے بعد ہے کوشن نمبر سیون ویڈر فرسٹ ریگولر سیشن آف در مسلم لیگ واس ہیلڈ مسلم لیگ کا جو پہلا ریگولر سیشن تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا کراچی یہ مسلم لیگ کے سارے کوشن مسلم لیگ کے حوالے سے کلیر آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے کوشن نمبر ایٹھ ہو پرزائیڈ ایڈ آور در فرس سیشن آف مسلم لیگ مسلم لیگ کا جو فرس سیشن تھا وہ کس نے پرزائیڈ کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر آدم جی پیر بھائی سر آدم جی پیر بھائی نے مسلم لیگ کا فرس سیشن جو ہے پرزائیڈ کیا تھا اس کے بعد کوشن نمبر نائن ہے وین فرس ٹائم ان دہ ہسٹری آف انڈیا جوائنٹ وین فرس ٹائم ان دہ ہسٹری آف انڈیا جوائنٹ سیشن آف مسلم لیگ انڈ کانگریس ہیلڈ تو فرس ٹائم ہسٹری میں فرس ٹائم انڈیا میں کون سی شیشن میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے جو ہے اکٹھی ہوئی تھی جوائنٹ ہوئی تھی تو وہ کون سی ہسٹری میں کہاں پہ کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی ڈیسومبر نائنٹین ہنڈر سکسٹین کو ڈیسومبر نائنٹین ہنڈر سکسٹین کو ڈیسومبر نائنٹین ہنڈر سکسٹین کے حوالے سے ایک اور کوشن بھی ہے کوشن نمبر ٹین in December 1960 where the Muslim League and Congress held the joint session December 1916 میں Muslim League اور Congress نے کہا پہ اپنا joint session بنایا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا لکھنوں میں لکھنوں پیکٹ جو ہوا تھا وہ December 1916 کو ہوا تھا یہ ڈیٹ بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کیونکہ کبھی کبھی آتا ہے کہ لکھنوں پیکٹ کب ہوا تھا لکھنوں پیکٹ کب ہوا تھا December 1916 کو اس کے بعد question number 11 who was called the true ambassador of Hindu Muslim unity Hindu Muslim unity میں ایک true ambassador کسے کہتے ہیں تو question number ایک بار پھر repeat کرتا ہوں who was called the true ambassador of Hindu Muslim unity Hindu Muslim unity ہندو مسلم unity کا true ambassador کون تھا تو اس کا صحیح جواب ہے قائد عظم محمد علی جنا اس کے بعد question number 12 ہے in which pact in which pact in which pact the Muslims and Hindus agreed for the separate electorate for Muslims کون سے pact میں ہندو اور مسلمانوں کے لیے یہ تے پایا تھا کہ الگ سے electorate ہو جائے الگ سے election ہو جائے ان دونوں کے لیے تو وہ تھا لکھنو پیکٹ separate electorate pact بھی کا جاتا ہے اس کو اس کے بعد question number 13 ہے قائد عظم signed the لکھنو پیکٹ on behalf Muslim league who signed on behalf of congress قائد عظم نے لکھنو پیکٹ سائن کیا تھا Muslim league کے طرح Muslim league کے طرح تو کون تھا جس نے کانگریز کی طرف سے لکھنو پیکٹ سائن کیا تھا تو اس کا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ دیکھنو پیکٹ